بسم اللہ الرحمن الرحیم شیئر کریں گے اپنے ناظرین کے ساتھ وہ ہمارے ملک کے اندر ٹیکنیکل اور وکیشنل ایڈوکیشن کے حالات ہیں اس کے بارے میں جو لیٹنس فگر گورنمنٹ کے اپنے مطابق وہ یہ ہے کہ دنیا میں ہر ملک کے اندر جو ہے ان کے جو سولہ فیصد طالب علم ہیں وہ ٹیکنیکل اور وکیشنل ایڈوکیشن حاصل کرتے ہیں اس کے برعکس ہمارے ملک کے اندر ابھی تک صرف ایک فیصد طالب علم ہیں جن کو یہ ٹیکنیکل اور وکیشنل ایڈوکیشن جس میں چھوٹے چھوٹے شارٹ کورسز ہیں کوکنگ سے لے کے الیکٹریشن کا مہسنری کا باقی آپ کو اور بھی جس طرح آپ نے دیکھا آٹو وکشاپس کا یہ سارے چھوٹے چھوٹے کورسز ہیں جو کہ کروایا جاتے ہیں ہمارے ملک کے اندر وہ صرف ایک فیصد اس کی تعداد ہے دنیا میں سولہ فیصد ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے جب لوگ باہر دنیا میں کام کرنے جاتے ہیں تو وہاں پہ ان کو سخت کمپیٹیشن کا فیص کرنا پڑتا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا میڈلیس کے اندر جہاں پہ پاکستانیوں کے پہلے بہت زیادہ مانگ ہوا کرتی تھی اب وہاں پہ انڈینز اور بنگلہ دیشی زیادہ آگے بڑھ گئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں ہنرمندی ہے سکل ہوتی ہے جو کہ آپ کے امپلائر کو چاہی ہو یا اس کے مقابلے میں ہمارے ملک کے اندر ہمارے جو لوگ باہر کام کرنے جاتے ہیں تو وہاں ان کے ہاتھ میں ہنر نہیں ہے تو وہاں پہ جب جاب مارکیٹ کے اندر آپ کی تنہار ڈیٹرمند ہوتی ہے تو اس میں بھی آپ کو پیسے بھی کم ملتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں آپ کو جاب ملنے کے چانسز بھی بڑے کام ہیں بدقسمتی سے ہر آنے والی حکومت نے بات تو کی کہ ہم ملک کے اندر ٹیکنیکل ایڈوکیشن لے کے آئیں گے لیکن آن گراؤنڈ حالات یہی ہیں کہ وہ اس پہ کچھ ہاتھ رہا زافہ نہیں ہو سکا اور یہ بلیگور رحمان صاحب فیڈل منسٹر فار ایڈوکیشن اور ٹیکنیکل ٹریننگ کے ہیں یہ ان کا خود انہوں نے یہ ایکسیپٹ کیا ہے کہ ہم ملک کے ہم پوری دنیا کے اندر بہت پیچھے رہ گئے ہیں اور اس میں اپنے بیان کے میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس ملک کے کم از کم دس فیصد سکول اور کالجز ایسے ہونے چاہیے ہیں جس جہاں پہ سٹوڈنٹس کو ٹیکنیکل اور وکیشنل ایڈوکیشن ملے لیکن کم وہ نہیں ہیں اور بات وہی پہ آ جاتی ہے ہونے چاہیے کون کرے گا آنے والی حکومتیں کریں گی یا یہ حکومت اس پہ کوئی کوئی توجہ دے گی یہ وقت بتائے گا لیکن فیل حال حالات اچھے نہیں ہیں اور اس کا ایک اور نتیجہ یہ نکل رہا ہے میں آگئی تو آپ جاب تو نہیں ملتی مارکیٹ کے اندر آپ جب آپ کے پاس کوئی ٹیکنیکل ایڈوکیشن نہیں ہے آپ کو جاب نہیں ملے گی کیونکہ آپ ملک کے اندر آپ زیادہ ان بی اے اور ایم اے ایس کی ڈگری کے بیس پہ آپ سی ایس ایس تو نہیں کر سکتے یا آپ کہیں آپ کو کس کوئی اور جاب تو نہیں مل سکتی اس لحاظ سے پھر لوگ کرتے کیا ہیں یا پھر چوری چکاری میں ہمارے نوجوان پڑھ جاتے ہیں یا پھر یہ ہو جاتا ہے ہمارے پنجاب کے اندر ایک جو رجان ہے کہ وہ والدین کی جمع پونجی بیچ کے زمین بیچ کے والدہ کے زیور بیچ کے وہ دوسرے ملک مائیگریشن کرنی کوشی کرتے ہیں یا پھر وہ ایران میں پکڑے جاتے ہیں ٹرکی میں پکڑے جاتے ہیں خوش قسمت ہو تو پہنچ جاتے ہیں یورپ یا کسی دوسرے تیسرے ملک اور بدقسمت ہوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر دوسرے دن ہم اپنے اخبارات میں ٹیلیوین میں یہ سٹوریز دیکھتے ہیں کہ وہاں سے ڈیڈ باڈیز واپس آتی ہیں جو ایک مستقبل کی تلاش میں باہر جاتے ہیں واپس ان کی ڈیڈ باڈیز آتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے اگر آپ کے ہاتھ میں ہنر ہوگا تو آپ اس ملک کے اندر بیٹ کے اپنا کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر لیں گے یا آپ کو کسی مارکیٹ کے اندر آپ کوئی کام کر سکیں آپ دیکھیں آپ یہ تجزیہ کر لیں کہ پاکستان کے اندر کسی بھی آپ ورک شاپ میں چلے جائیں وہاں پہ یہ گاڑیوں پہ کام کرنے والے موٹر سائیکل کے ٹھیک کرنے والے ان سے پوچھیں ان کی تعلیم کیا ہے وہ سارے آن ایڈوکیٹر ہیں اگر انہی لوگوں کو پراپر ٹریننگ دی گئی ہو تو وہ اس کو اور اچھے طریقے سے کام کر سکیں گے اپنا کاروبار اچھے طریقے سے چلا سکیں گے اور اس سوسائٹی میں ایک اچھا ایک کیا کہتے ہیں کہ ایک ایک پروڈکٹیو رول اپنا ادا کر سکیں جی غزنفر صاحب کیا کہتے ہیں ٹیکنیکل ایڈوکیشن کتنی ضروری کتنی پاکستان میں ہے اصل میں ہم نے اس میں کچھیں چیزوں کو مکس کر دیا پہلی بات جو خاور صاحب نے کی نا ٹیکنیکل ایڈوکیشن کی تو آپ کو دیکھنا ہی ہے کہ فیکشن فگر کے حساب سے آپ جو ہے نا ایج جی آئی ویلیوز جو ہے نا دنیا کی جو ہیومن ڈیولپنٹ انڈیکس کہتے ہیں اس میں اوور آل آپ کا جو ویلیو ہے وہ ہے 0.563 اور ہم 147 نمبر پہ کھڑے ہیں آؤٹ او 188 کنٹیز ہمارے ہاں جو بلو 30 جو پرسنٹیج ہے نا وہ 64% بلو 30 ہمارے پاس ہیں ہمارے ہاں جو ایک ورک فورس ہے نا اس میں آپ دیکھی کہ 82.9% لیبر جو ہماری میل ورک فورس ہے نا وہ کام کر رہی ہے اور فیمیل ورک فورس رف 24.6% ہے اب یہ ہیں آپ کے بینچ مارک ایک ایک اپنا پیپرس پارٹی کے زمانے میں اس سے پہلے پنڈی میں ایک پولی ٹیکنک کالیج بنے تھے اور اس کے لنکیجز پورے پاکستان میں پولی ٹیکنک کالیجز کے لنکیج ہوئے تھے یہ گورنمنٹ کی سرپرستی میں چل رہے تھے اور اس وہاں سے وہ بھٹو کے خلاف اپنا ایوب خان کے خلاف ایوب خان کے زمانے میں وہ بنے تھے تو ان کے خلاف مومنٹ کا آغاز ہوا تھا وہاں سے جب جانا جاؤ لگ کی حکومت آئی تو انہوں نے ان کالیجز کو بند کر دیا بلکہ اس کالیجز کو اٹھا کے خالب پر منڈی باؤدین وشفت کر دیا تھا تو لوگ وہاں پہ گئے نہیں اب ہو کیا رہے خاور نے ٹھیک کہا کہ جو فارمل ایڈوکیشن آپ کو دینی چاہیے which should become part of your agenda in the technical schools وہ اس لیے نہیں ہو رہی کہ آپ کی human development index جو ہے اس کے اوپر کوئی concentration نہیں ہو رہی اور اس کے اوپر concentration کیا ہوگی جب اس تمام چیز کو آپ ایڈوکیشن کو کیونکہ trained اور skilled workforce جو ہے وہ دنیا میں ایک بہت بڑی requirement سمجھی جا رہی ہے ابھی بھی پاکستان کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ تیفٹا کا youth development یا human capacity program چلتا ہے بلکہ پچھلے دنیا میں دیکھ رہا تھا کہ سکھر میں ایک institute ہے اور اس طرح دنیا میں وہ اس کو نیفٹیک کہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو نیدر لینڈ کی گورنمنٹ اور جرمنی کی گورنمنٹ نے بھی بڑا انٹریس شو کیا کہ ہم آپ کے لوگوں کو ڈیویلپ کرتے ہیں اس کے ساتھ تھا کہ تمام چیز کیونکہ انسٹرکچرد ہیں انفرگمنٹڈ ہے کسی پولیسی کے اندر نہیں آ رہی تو وہ جو پرابلمز خواہر نے کہی نا کہ جوب نہیں ملتی انیپلائیمنٹ ہے لوگوں کے پاس ہنر نہیں ہے وہ واقعی ڈیویلپ نہیں ہو رہا ہے اور ہم دنیا آج کل آپ فارمل ایڈوکیشن سے چیزوں کو نہیں لے کے جا سکتے ہیں فارمل ایڈوکیشن ایم اے کے ڈگری آپ دیکھئے ابھی ڈاکٹر جو ہے ان کے پاس ٹیکنیکل ڈگری ہے وہ بھی سڑکوں میں نکلے ہوئے ہیں کیونکہ جب آپ کو پندرہ ہزار بیس ہزار روپے ترخواہ دیں گے پانچ سال پڑھنے کے بعد تو سڑک بھی آئیں گے تو ایک تو یہ ہے کہ آپ کو جوب ایک جو ہوتے ہیں نا کہ اون جو خود اپنا سیف جنریٹر وہ ہے دوسری بات جو بڑی امپورٹن میں آپ کو طرف غزان پہ ببارہ واپس آتی ہوں کالر ہمارے ساتھ موجود ہے زلفقہ موجود ہے نیفٹک کے نیشنل وکیشنل ان ٹریننگ کمیشن کے جو ہیں وہ سے تعلق رکھتے ہیں زلفقہ آرچنگمہ صاحب بہت چکری آپ نے جوئنگ کیا ٹیکنیکل ایڈوکیشنل وکیشنل ایڈوکیشن باہر باہر کے ممالک میں تو بہت اہمیت کی حامل ہے لیکن یہاں اکثر لوگ یہ ایڈوکیشن حاصل کرتے ہوئے بھی شاید احساس کم تری کا شکار ہو جاتے ہیں ایسا کیوں ہے کیا ٹیکنیکل چیزیں اتنی امپورٹنس نہیں رکھتی پاکستان میں حالانکہ ضرورت تو یہاں ساتھ ہے ہلو جی زلفقہ آرچنگمہ صاحب کیا آپ کو ہماری آواز آرہی ہے آہا آواز آرہی ہے پہلے طرف آپ کو درست کرانا چاہیے نیشنل وکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن آپ نے کہا کہ اس سے تعلق ہے میں اس کا ایڈیکٹیو ڈیریکٹر ہوں ایک جمہدار آدمی کی حصیت سے بات کروں گا اب آپ 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 ٹریننگ ایڈوکیشن کے بارے میں آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ ٹریننگ ایڈوکیشن کے حوالے سے پاکستان میں کتنا کام ہے اور ساتھی ساتھ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں ٹریننگ ایڈوکیشن کو اتنا حکومتی سرپرستی حاصل ہے یا نہیں دیکھیں ٹیکنیکل ٹریننگ جو ہے وہ کتنا ایمپورٹنٹ سیکٹر ہے کہ اسی کی بنیاد پر یہ یارپ اور جو آج ترقی آفتہ ملک ہیں جو آج دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں اس کی بنیاد پر ہی انہوں نے ترقی کی منازل پہ کی ہیں مگر ہم نے ہم نے بہت بقت ضائع کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ نصف صدی سے زیادہ ہم نے ضائع کر دیا اس پر کوئی توجہ ہی نہیں دی اور اب صرف دس بارہ سالوں سے ہمیں اس کی اہمیت اور افادیت کا احساس ہوا ہے اب جا کے کیونکہ ہماری عبادی بیس کروڑ ہے اور پینسٹ فیصد نوجوان ہیں جن کی عمریں اچھارت سے بتیس تیتی سال ہیں اور گورنمنٹ جابز بہت محدود ہیں تو اتنے نوجوان ان کا کیا کریں گے اتنا ہیوج بل جو ہے اگر وہ فارق بیٹھیں گے بے روزگار رہیں گے وہ فرسٹیٹ ہوں گے ان کی فرسٹیشن ان کو جرائم کی طرف لے جا سکتی ہے ایکسٹریمزم ٹیرریزم یعنی غلط راؤں پہ وہ لگ جائیں گے اور یہ بہت بڑا بوجھ ہوگا جس کے تلے سوسائیٹیز معاشرے دم جاتے ہیں دوسرا حل یہ ہے چیما صاحب چیما صاحب ایک سوال کرنا چاہوں گا آپ سے خاور گمن بات کر رہا ہوں چیما صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ آپ نے اس ادارے کی سربراہی لے لی اور کوشش کر رہے ہیں آپ ٹیکنیکل اور وکیشن ایڈوکیشن کو ملک میں راج کرنے کے لیے لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری انڈسٹری بیٹھ رہی ہے سمال انڈسٹری میں کوئی ڈیویلپمنٹ نہیں ہو رہی آئے دن ہم یہ اخبارات ٹیلی ویئن پہ رپورٹس دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک گروتھ ریٹھ ہونا چاہیے انڈسٹری کا وہ نہیں ہے تو آپ جب ٹریننگ لوگوں کو دیں گے تو ان کو جابز دینے کے لیے آپ کو جاب مارکیٹ بھی کریئٹ کرنا ہوگی تو وہ یہ لنکیج آپ کہاں پہ لنکیج کریئٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہی لوگ آپ ٹرینڈ ہو جن کے پاس آگے مارکیٹ اویلیبل ہو آپ درست پرماتے ہیں لیکن ایک تو یہ ہے کہ اس کی بجوہات جو آپ کہہ رہے ہیں انڈسٹری بیعتنے کی بیعت نہیں رہی مینز کے کچھ انڈسٹری بند تھی ظاہر ہے کہ گیس کے پرابلمز تھے یا بجلی کے پرابلمز تھے مگر اب چونکہ ہمارا اب یعنی پچھلے ایک سال سے تعلق ہار شیر میں انڈسٹریل سیکٹر کے ساتھ ہمارا لنکیج دیولپ ہوئے ہم پوچھ رہے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ گیس اب کیالات گیس کے بہتر ہوئے ہیں اور وہ جو بند ہوئی تھی انڈسٹری یا یونٹس وہ چل رہے ہیں مگر مارکٹ جو جاب مارکٹ ہے صرف لوکل مارکٹ نہیں ہے باہر ہے ٹھیک ہے لیکن ہمیں کتر سے اتنی ڈیمانڈ ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک لاکھ سکلڈ ورک فورس ہمیں چاہیے وہ فوٹبال ورلڈ کپ کروا رہے ہیں کوئیت والے ایکسپو کروا رہے ہیں یوے والی کہتے ہیں کہ ہمیں ایک لاکھ سے زیادہ چاہیے سی پیک میں لاکھوں کی تعداد میں ملابس میں نکل رہی ہیں جابز کی کمی نہیں ہے ہمارے پاس کمی ہے سکلڈ ورک فورس کی جس کی طرف اب ہم توجہ دے رہے ہیں مگر اس کے لیے جو مسائل ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ورلڈ کلاس یعنی عالمی میار کے انسٹیٹیوٹس کم ہیں ٹھیک ہے اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں نمبر ٹو انسٹرکٹرز انسٹرکٹرز بھی ہمارے پاس پڑے آل اکوالیٹی کے انسٹرکٹرز ہونے چاہیے اب ہم نے بات کی ہے چین سے جرمنی سے تاکہ ہمارے انسٹرکٹرز وہاں جائیں وہاں دیکھیں انڈسٹری تو ہر سال مشین تی طبیل کر دیتی ہے مارڈن ٹکنالوجی آتی ہے ہمارے ٹرینی جو ہیں وہ سن سنتالیس والی مشینوں پر ٹرینی لہٰذا ہم کچھ کر رہے ہیں کہ ہمارے انسٹرکٹرز جائیں they should familiarize themselves with the latest ٹھیک ازل فکار چیما صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں ہمارے شو میں جو ان کی آگلے ٹاپک کی طرف بڑھتا اس میں ایک چیز ہے حریقہ ایک بڑی اپورٹن چیز ہے آپ کو چھوڑ جائیں گے اس کو یہ جو ہے نا ٹیکنیکل ایڈوکیشن کی اوپر تو آپ دور آپ نئے اسٹیٹوٹ بنا لیں گے اس کا بہت تعلق ہے گورنمنٹ کی امیگریشن پولیسی سے ٹیک ہے کہ آپ نے جو امیگرنٹ کو بھیجنا ہے سعودی عرب میں بھیجنا ہے دبائی میں بھیجنا ہے ابھی پشتے دنوں ہوا کیا چودی دن سار صاحب نے کہا کہ جی illegal immigrants آ رہے ہیں اب جو آپ کا عرب کنٹریز کے ساتھ سعودی عرب کے ساتھ اور گلف کنٹریز کے ساتھ جو مائدہ ہے نا اس کے اندر آپ کا job protected ہوتا ہے جب یہاں سے لوگ جاتے ہیں جب انہوں نے کہا کہ جی جو legal طریقے سے کام کرے ہیں قانونی طریقے سے سعودی عرب کے ساتھ یا دبائی کے ساتھ ان کی ministry of labor اور ministry of finance اور ان کے cultural center سے جب وہ انڈورس ہوتا ہے تو وہ ویزا ان کی ویب سائٹ کے اوپر آتا ہے وہ انہوں نے ان کے خلاف بھی کام چیز ہو گئے اب ہوا کیا لوگ discourage ہو گئے جو ملک آپ کے لوگ مہن پاہر باہر جانی تھی وہ اس لیے باہر ہی جاری کہ آپ کے centers بند ہو گئے تو ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا ہم train کر لیں گے دو سو بندے train کر لیں گے جب آپ باہر مارکی تلاش نہیں کریں گے اور گورنمنٹ کی policy encouraging نہیں ہوگی جس سے آپ کو ضرع بمبادلہ آتا ہے میں آپ کو literally fact بتا رہا ہوں کہ گورنمنٹ کی policy discouragement discouragement کر رہی ہے مطلب encourage نہیں کر رہی ہے آپ نے مجھے اگلے طاپک کی طرف جانے پرائیویٹ پبلک سیکٹر پرائیویٹ سیکٹر چلے گا تو یہ انڈسٹری چلے گی پرائیویٹ سیکٹر نہیں چلے گا تو آپ یاد اگلے طاپک کی طرف بڑھتے ہیں اور اگلے طاپک کی طرف بڑھیں گے گورنمنٹ سیکٹر کی خواہد ساب اگلے طاپک کی طرف بڑھئے گا آپ کے پاس کیا طاپک ہے انی کا دوسرا سبجیک سوری ہم نے سلٹ کیا وہ نیشنل اسمبلی کے اندر آفیسز کی آپس میں چپ چل رہی ہے ویسے تو ہر دوسرے گورنمنٹ کے دپارٹمنٹ کے آفیسز آپس میں لڑ جگر رہے ہوتے ہیں کورٹ کسے چل رہے ہیں کہ میرا رائیٹ تھا پرمیشن کا دوسرے کو مل گیا تیسرے کو مل گیا یہ سٹوری اس لئے اہمیت کی حامل ہے کہ نیشنل اسمبلی پارلیمنٹ ہے ہمارے ایک سپریم ادارہ ہے وہاں سے ساری جو گورنمنٹ دپارٹمنٹ کی ہوتی ہے وہ وہاں سے ہو رہی ہے اگر وہاں کے آفیسز آپس میں لڑیں جگریں گے اور کام نہیں ہوگا اسی ویسے ہم دیکھتے آئے ان کو ایبزوب کر لیا گیا ان کو اچھے گریڈ سکین میں پر ان کو پرموشن مل گی جو لیکن وہ جو آفسرز ہیں ایک جو کہتے ہیں کہ ہم نیشنل سمبلی میں جن کی ریکرویمنٹ ہوئی ہے اب وہ ان کا اتراز یہ ہے کہ ہماری جو انڈکشن ڈائریک نیشنل سمبلے کے کے اندر ہوئی لہذا پرموشن پر ہمارا رائٹ ہے تو دونوں سائیڈ ہیں وہ دو گروپ منٹ ڈیوائیڈ ہیں اور دونوں کوٹس کے اندر کیسز کیے ہوئے ایک دوسرے کے اگنس ایک دوسرے کے سیریس اعتراز لگائے ہوئے مسئلہ وہی پہ آ جاتا جس رہا کل بھی برگیری صاحب نے بات کی تھی کہ ہمارے سیول سیور سیور کے اندر ریفارمز کی ضرورت ہے آپ کا کس کا کام ہے کسی اب ہوتا یہ ہے کہ اگر ایک اچھی پوزیشن مل گئی ہے تو اس کے بعد مجھے مووو آن کرنا چاہیے لیکن اگر اگر میری پرکس اچھے ہیں تو میں یہ کیا کروں گا کہ میں اپنے بوسر کے ساتھ مل ملا کے کچھ سفارش کر کے میں وہ تین سال کو ایکسٹین کر کے چھے سال میں کرتے ہیں کسی دن برگیجر صاحب نے سرف کیا ہے کہ آپ کو آرڈر مل جاتے ہیں آج آپ کام ختم ہو گیا ہے اب فلانس سٹیشن پہ سرف کریں وہ ہارڈ ایریا ہو سافٹ ایریا ہو سیٹل ایریا لاہور کراچی ہو ہر آفزر کا دل کرتا ہے فوج کے اندر میں سرف کروں لیکن جو ان کی جاب ہے سرف کرتے ہیں اور اچھے طریقے سے کرتے ہیں اسی طرح وہاں پہ ان کا کیریئر پروگیشن بھی ٹھیک ہوتا ہے تو یہ نیشنل اسمبلی کے اندر اس طرح کے جو معاملات آنا ایک سیریس کنسرن ہے کیونکہ جب بات کرتے ہیں پارلیمنٹ کی سپرمیسی کی اور پاکستان کے اندر سیول کی بالا دستی کی تو سیول جو آدارے ہیں وہاں پہ بھی ان کو ایک آفزز کو یہ مسال قائم کرنی چاہیے کہ وہ بھی رولز ریگولیشن کو فالو کرتے ہیں اور باقی لوگوں کو یہ کہ کوئی بتا کہ ان کو فالو کر رہے ہیں جی بھل کا سب سے بڑا دارہ سٹیٹ بینک ہے سٹیٹ بینک کے اندر جو ڈیفٹی گورنر لگا ہوا ہے اس کا کوئی سٹیٹ بینک کا کوئی کالیفیکیشن نہیں ہے اس کے بات اس نے تھوڑا کام کیا انشورنس پہ لیکن وہ نرسنگ ہوم کو لک آفٹر کرتا رہا اس کی نام بھی آیا تھا اب جب اس قسم کی اپوائنٹ منٹس ہوں گی تو یہ نیچرل ہے کہ لوگوں کے اندر کریبنگ آئے گی اور یہ بہت ساری جگہوں پہ لگیے ہوں ہیں یہ بہت ساری جگہوں پہ آپ پہ پیمرہ اٹھا دیکھ لیں وہاں جو صاحب لگے ہوئے ان کی کیا سائٹ پہ رکھے اپنی ذات کے انٹریس کو جب آپ ترجی دے گے تو اسمبلی کیا کئی پہ بھی لڑائی ہوں گی دنیا کی اسمبلی اٹھا کے دیکھے بہت بڑی بڑی لائی ہوتی ہے لیکن یہ جو ذات یا جو پاور سٹرکچر ذات کے روارڈ کرتا ہے تب سپریم کوٹ کہتی ہے کہ آپ مونو کریس ہی اس لیے کہ آپ نے پروفیشنل ایتھکس کنسیڈر ہی نہیں کر دی آپ جب ایکسٹینشن ہوں گی اس لیے ایکسٹینشن ہوں گی کہ جی میرا جاننے والا ہے یا وہ جاننے والے کہے گا کہ اوپر والا جاننے والا ہے وہ ایکسٹینشن ہوں گی آپ پسند نا پسند خیال کریں گے پروفیشن میریٹ کے دھجیاں اڑائیں گے آپ پروفیشنل کو اوپر نہیں لے کے آئیں گے میں چیز مجھے بتا رہتا کہ نندی پور پاور پرویجیکٹ اس میں جو چیف انگیئر تھے اب وہ یہاں کی سیکٹری لگے ہوئے ہیں بڑے تو جب اس مطلب کیا ہے کیا کونٹیبلیٹی ہے کیا چیزیں جو آپ کرے تو جب آپ کا سٹریکچر ہی خراب ہے جب آپ کا سسٹم ہی ارگنیز نہیں ہے جب آپ پروفیشنل میریٹ جب وہ ایتھکس میں نہیں آتا جب پروفیشنل میری آؤٹ سٹینڈ نہیں کرتا جب یہ چیز کرتا میرا میری خدمت کون کرتا مجھ سے کون لائل ہے اس کو میں کس طرح نواز ہوں بھئی آپ نے نواز نہیں تو اپنے پیسے سے نواز دی دنیا میں اسی طرح ہوتا ہے لیکن جہاں پہ ریالائیزیشن ہونی چاہیی وہاں ریالائیزیشن ہی نہیں ہے وہاں یہ احساس ہی نہیں ہے وہاں سمجھتے کہ بہت بڑا کام ہو رہا ہے اور ہم سب سے بڑے اقلمند ہیں پاکستان کے باقی اٹھارہ بیس کروڑ عوام جائے ہم رول کرتے رہیں جس طرح مردی جائے عوام کو بھی اپرائیز کرنا ہے لوگوں کو بھی کرنا ہے اور آپ کو ریفارمز بھی کرنی ہے ریفارمز تو ہمیں فورن پولیسی میں بھی کرنی اور فورن پولیسی کی بات کریں تو انڈیا کے حوالے سے فورن پولیسی کے اندر بہت سارے تضادات پائے جاتے ایک جگہ ہم امن کا ہاتھ آگے بڑھاتے دوستی بات کریں غزن پرسات تو سارگ کانفرنس میں انڈیا والے تو نہیں آئے تھے سارگ کانفرنس کا کیا حال ہوا اس کے بعد آپ نے دیکھ بھی لیا تو پاکستان کو اتنا بڑھ چڑھ کے دوستی کا ہاتھ بڑھانے کی کیا ضرورت بات یہ ہے کہ سارگ کانفرنس میں نہ سرپ انڈیا آیا نہیں تھا بلکہ ساتھ یہ بھی کہ اس نے جو باقی ممالک تے ان کو پریشرائز کیا تھا کہ آپ بھی نہ جائے بنگلہ دیش بھوٹان ہو گیا بنگلہ دیش تو بیسی آپ بتا ہے کہ اسینا بھائجز غدار سی بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ جو اس کے باپ نے کیا تھا بنگلہ دیشیوں کے ساتھ جس طرح اس کو کھڑکایا بنگلہ دیشیوں نے پوری فیملی کو مار دیا یہ بار بچ گئی تو اس سے تو آپ کوئی توقع نہ کرے وہ مودی کی چھوٹی بہن ہے مسلمانوں کے خلاف بھی بنگلہ دیش ریلیجن کے حساب پھر دیکھئے کیا ہوگا تو بات یہ ہے کہ یہ تو چیزیں ہوئیں اب یہاں پہ ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے وہ ہے کہ پاکستان کے مطالق جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے اور جس طرح پاکستان کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی جارہی ہے اب بھی آپ سے اتنی بڑی ڈپلومیٹک غلطی ہو چکی ہے کہ نواز سب میں ذاتی طور پر سب جتا ہوں کہ ان تمام سب کمس ٹانسز میں سرطاج عزیز کا جانا کوئی اس کے اندر کوئی ڈراؤ بیک نہیں بات یہ ہے کہ ہم نے انڈیا پاکستان ریلیشن ایک ہے ریجنل کنیکٹیویٹی ریجنل کنیکٹیویٹی ہماری ریکوائرمنٹ ہے ایک سوفٹ ہماری ریکوائرمنٹ ہے اگر تو یہ کنفرنس انڈیا کے حوالے سے صرف انڈیا اپنے لئے کر رہا ہوتا تو پھر یہ کہتے کہ آپ اس کو انکار کریں نہ جائیں لیکن ہارڈ ایشیا کنفرنس میں جا کے پرو پرو میں پھر ایک لفظ استعمال کرتا ہوں پرو ایک ٹیوی اپنا پوائنٹ اف پیش کرنا اور اس کے انجر جو دہشت گردی کی جو چیزیں ہو رہی ہے اس کو خراب کیا جا رہا ہے جو دنیا کا سب سے بڑا غربت اور جہالت سے بڑا ریجن ہے اس چیز کو وہاں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے اصولوں پر قائم رہنا آپ نے اپنے اصولوں کو نہیں دبنا نہیں ہے دشمن کے سامنے دشمن کے ملک میں جا کے ایک اپنی زبان بولنا یہ بھی ایک بڑی اچھی بیٹ ہے تو میرے نظر میں یہ شرطہ جیزی صاحب کا جانا اس میں پاکستان کے لئے فائدے مند ہو سکتا ہے اب دیفن کرتے کہ ہم وقف اور سٹین کتنا زیادہ چکٹر بلکہ وہ سٹین چیزوں کو کس طرح بتاتے ہیں یہ بھی کہنا چاہیئے کہ انڈیا نے سارک سابوٹاج کیا تھا لیکن ہم پھر بھی چل کے آب یہ سٹین ہوتی ہے نقصان دے ہوگا ہم وہاں جا کر یہ لہی تران ہے کہ انڈیا سارک میں آئے تھا ہم پھر بھی ہارٹ آف ایشیا میں آگے چلیے اس کا مطلب یہ کہ کوئن کا دوسرا پہلو ہے جس طرح سے انڈیا کے وزیر داخلہ پاکستان میں آئے سارک کانفرنس وزرائے داخلہ کی جو ہوئی تھی اس میں دم دبا کے بھاگے پاکستان اس طرح سے دم دبا کے بھاگنے والا نہیں ہے وہ جائے گا سرطہ جزید صاحب جائیں گے اور دکھائیں کہ انڈیا سے یا بھارتیوں سے ڈرتے نہیں ہیں ہم خواہ ہیں امن کے اور پیس کے بریک کی طرف جائیں گے بریک کے بعد کچھ اور ٹوپ سی کریں گے شو میں ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے انڈیا کی اور ہارٹ او ازیو کانفرنس کی خواہر صاحب اگلے ٹوپک کی طرف چلتے ہیں جی اگلے ٹوپک پہ جانے سے پہلے میں تھوڑا سی ایڈ کرتا چلوں آپ نے بات کی بڑی دبانگ انداز میں بات کرنا چلی تو آپ کے سرطاج جی سار وہاں پہ جا رہے ہیں ایز ایڈوائزر کسی بھی جب دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو آپ چلی نہیں وہ ضروری ہے سر لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کا جب وہ ہوتا ہے کہ پروٹوکول آپ کا دیا جاتا ہے دوسرے ملک میں تو بھول جائیں ہمارے ملک میں جہاں بھڑھتے ہیں ہمارے ملک ہوگی وہاں وزیر آئے کا نہیں آپ بلکل بے فکر رہی اگلے اس کے کلر کھار میں ایک ٹروم سینٹر سٹیٹ آف آرٹ ٹروم سینٹر بنایا جائے اس کے لیے سات کروڑ کھار بنا کہ یہ ٹروم سینٹر بنے گا اور یہ دوہزار چودہ پندرہ کے اندر کمپلیٹ ہو جائے گا وہ کھار بڑھتے بڑھتے تو وہ سیمیڈی سکس کروڑ تک چلی گئی لیکن اب ہوا کیا کہ ٹروم سینٹر بن گیا آپ نے باہر سے سٹیٹ آف آرٹ مشینری منگالی کافی مہنگی مشینری ہو سکتا ہے اس پیسے لگے ہوں یہ بھی ہم مان لیتے ہیں کہ حکومت نے جو روائز کیا اس کا بجٹ اس کو بھی ہم مان لیتے ہیں اب جب پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جاتا دوزار پندر آمد اس کے پتہ چلتا جی اس پروجیکٹ سرف کرنے کے لیے آپ کے پاس ڈاکٹر ہی نہیں ہے تو جو سارے سارا جو پروجیکٹ کنسیو ہوا امپلیمنٹ ہوا ریزیڈنس بنی ایک کمپلیکس بن گیا اب جو آپ اتنی باری برک مشینری قیمتی مشینری ٹیکسپیرز کی منی آپ نے سپینڈ کر کے وہاں پہ سارا ایک پیپمنٹ لے کے آئے اب اس کو چلانے کے لیے وہاں پہ ڈاکٹر کوئی نہیں ہے تو جب کافی تلاش کی کوئی کوئی ڈاکٹر کوئی ڈیزیز کو اندر آپ پروجیک کی پلاننگ ہوتی ہے اس کی ایکسی گیشن ہوتی ہے جہاز لانے کے لیے پائلٹ کے بغیر جہاز تو نہیں چلے گا بھی ہسپیٹل آپ بے شک اس کیا حل نکلتا لیکن وہ جو مشینری آپ سیٹرنی وہ ضائع ہو جائے گی اور اس کا کوئی حل نہیں نکلے گا وہاں آپ جب ڈاکٹرز نہیں ہوگی تو کون اس کی ہنڈلر جو آپ ٹرومے کی بات کریں جہاں آپ اس پیش ٹرز آجاتا جو ڈیل کرتا جس کو آپ کہتے برین انجلی سے ڈیل کرے گا جو آپ کی اس پیش ٹرز سے وہ ایک یا دو ہوتے اب جب آپ کے موٹر میں پر ایکس 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 آپ کے کہیں بے یہ تو کوئی مجھے نہیں اس پہ کوئی چیس نظر آتا کہ آپ جو آپ کے عام ڈاکٹرز ہیں اب آپ دیکھئے پاک 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 شویل میں جتنے بھی ہوسپیٹرز ہیں جو بھی ہوسپیٹرز ہیں پرائیویت ہوسپیٹرز ہیں وہاں پہ سب میں امرجنسی ہیں اور جو تیار تھی اور وہ پاکستان میں ہارٹ کی ڈیزیز ہی زیادہ ہوتی جا رہی ہیں لیکن وہ اس کو خندرات میں تبدیل کر دیا وہاں پہ نیت خراب کہ میرا نام ہو فلانے کا نام اب پرسو آپ نے سٹوری کی تھی کہ اسلام باد میں جگہ بنائے وارڈ تتا ہی نہیں ہو رہا تو یہ اس میں کوئی ایکسپریسٹس کا بھی پرابلم نہیں ہے اس میں ڈاکٹرز کا بہت سارے ڈاکٹرز ہیں ینگ ڈاکٹرز آپ کے سڑک میں بات یہ بڑی بڑی باتیں کرتے نا آپ کے ہیلتھ منسٹر آئیں گے آپ کو کانسرٹ دے دیں دو ازار تیس کا اب پرابلم ہے پرابلم کا اور پرابلم کی ایک اور وجہ ہے کہ آپ کے یہاں پہ بہت سارے جو سیویل بیوریو کیسی ہے خاور اس میں گریڈ سترہ کا آدمی گریڈ بیس میں کام کر رہے اٹھارہ آدمی انیس میں کام کر رہے نا اور ایک پروفیشنل جو آپ کی منسٹری ہوتی ہے وہ پروفیشنل ڈیلیورنس نہیں ہو رہی ہے تو جب تک آپ کی نیت لوگوں کے بارے میں ٹھیک نہیں ہوگی نا انٹینش ہے تو یہ بیلڈنگ ہے اسی کو انسینٹیوائز کر دیتے ہیں وہ پہ آپ سپیشل پی پیکج ڈاکٹرز کو دے جاتے ہیں وہ کوئی مسئلہ آپ کی کو ہینڈ آور کر دیں کیونکہ ایف ڈیوی اٹھ آل کلیٹ کر رہے نا تو وہ اس پیسے سے اس کی بجٹ کو کی کر کر تا اس کو اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں اگلا ٹاپک مجھے یاد ہے کہ جب پہلا پروگرم میں نے باخبر صبح میں کیا تھا اس میں ہم نہیں ہو رہا اب اس کا جو ایمپیکٹ آ رہے آم پہ آل لیڈی آپ نے دیکھا کہ آپ کی پیٹرل پرائیسز بڑھ گئی ہیں اب گورنمنٹ اور کوئی انڈیریکٹ ٹیکسز لگانے کی طرف جا رہی ہے اب جو پاکستان کے اندر پرائیوٹ سیکٹر کے اندر کمپنیز ہیں ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ہمیں آئندہ ایک دو سال کا ایڈوانس ٹیکس دے دیں تاکہ جو ہم شارٹ فال ہے وہ پورا کر لیں اب ایک طرف تو آپ کرزے لیتے جا رہے ہیں باہر سے ملک چلانا ہے آپ کے آخراجات اس میں تو آپ کٹوٹی لگانے کے بلکل حق میں نہیں دوسری طرف آپ کا جو ٹیکس بڑھ 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 رہا جو پوری دنیا کے اندر امریکہ میں یہ کہتے ہیں کہ آپ بڑے سے بڑا جرم تو ماف ہو سکتا لیکن جب ٹیکس اویجن ہے اس حوالے پر کسی بھی بلا ان کی ان کے آفیسرز یا جو ٹیکس دینے چلائیے کہ آپ ایک تین پر ٹیکس دیں اور جس طرح لیول سے بھی آپ نے ان وی ہوئی ہے آپ نے کرپشن کے پیسے پلوٹ کری دے ہوئے ہیں آپ نے منی لانڈرنگ سے پلوٹ کری دے ہوئے ہیں وہ بلکل آپ کے صاف شفاف ہو جائیں گے اس طرح کی اور بھی سکیمیں ساگڈار صاحب کو ہم اس پروگرام کے ذریعے ہم یہ چیز بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو ہر روز ہمیں باشن سنائے دی جاتے نیشنل اسمبلی پرس کانفرنس پرکج یہ ملک ایکانومی بہت اچھی جا رہی ہے اس کی وجہ یہ آپ تیکس ریفارمز ہونا چاہیے وہ ریفارمز نہیں ہو پا رہی ٹیکس ریفارمز نہیں ہوں گی سمپل سی بات ہے کسی گھر کے اندر اگر اس کے اخراجات اس کی انکم سے زیادہ ہیں تو گھر کب تک وہ سسٹین کرے گا حالات خراب ہو جائیں گے آپ کو کرزے لینے پڑھیں گے پھر معاملات خراب ہو جائیں گے خواہ میرا خیال ایک بہت بڑی بات یہ اور ہمیں یہ ریالائز کرانا چاہیے لوگوں کو کہ آپ کے لوگ بھی ٹیکس نہیں دینا چاہتے نا مطلب لوگ انٹرسٹڈ نہیں ہیں ٹیکس دینے میں ایویٹ کرنا چاہتے ٹیکس بے اس لیے لوگ ایویٹ کرتے ہیں کہ آپ ان کو جو ٹیکس نہ دیں کیونکہ ہمارے پاس پیلٹ جو آپ نے ٹیکس دیا وہ سنبھالنے کے پیسے نہیں ہے ہم اس سے خرچے کر رہے ہیں تو آپ پیسٹک پولیسیز جس کو آپ کو سوچ دیں کہ جو پولیسیز بنا رہی ہے کیا وہ لوگوں کی کی پیسٹی سے میچ کرتی ہیں ادھر تو دو چیز ہیں ایک تو الیٹ ہیں دوسرے آپ کے سمگلرز اور کالا دھن والے ہیں لیکن ایٹی پرسنٹ آپ کی پوپولیشن جو خاور وہ پیسہ جسے آپ نے پیسہ چلا چلا ہے میں نے بتایا کہ ہارٹ میں پنجاب کارڈیالو بھی چلی جائیں لوگ جو ہارٹ کے پیشنٹ ہیں دو دو سال کی ڈیٹ دی جا رہی ہے دو سال میں کیا وہ زندہ رہ جائیں گے بچارے پتہ نہیں کتنے سارے لوگ جو جائیں جائیں ہے اسے آپ مختلف ٹیکسز آرہے چلی اس کو ڈسکاریج کرنے کی ضرورت ہے لیکن اگلے ٹاپک کی ضرورت ہے اور وہ ہے نشے کی عادت منشیات کا استعمال بڑھتا چلا جا رہے پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی نشے کے آدھی لوگوں کی تعداد کے حوالے سے پہلے نمبر نشے کے آدھی لوگوں کا لیول ہائے ہو رہے غزنفر صاحب یہ کیا ہو رہے اور اس کو کس طرح سے ڈیل کیا جائے انٹی نارکوٹکس فوس کدھر ہے کیوں فیل ہو رہی یہ دیکھیں پاکستان میں بڑھتا ہے کراچی کے بعد یہ جو ہے لاہور میں یہ چیز جو ہے وہ بہت رائز کرتی جا رہی ہے تو یہ جو کانفرنس کی گئی تھی یہ یوٹ دیولپمنٹ انٹری نارکوٹکس کی طرف سے ارگنیس کی تھی اس میں کچھ ایکسپرٹ بھی شامل تھے اور اس کے اندر اگر اصل میں بات یہ بنیادی طور پہ تعلیم کی کہ آپ لوگ کو یہ اویر کرانا ہے کہ ایڈز اور ایچ ای ویز ہے کیا چیز ہمارے یہ سوچا جاتا ہے کہ اگر ایک پیشنٹ کسی کے ساتھ بھی بیٹھا ہوئے تو اس کو ایڈز لگ جائے گی یہ چیز نہیں ہے یہ پہ اویرنیس نہیں ہے آپ دیکھیں ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے ڈیڈل ایک چینج ہوتی ہے یہ پہ بہت سارے دفع تھی اس چیزوں میں جو پبلک ہیلتھ پہ آتی جی جی خاور صاحب یہ جو سٹوری اس لیے بہت اہمیت کی حامل ہے یہ سارا کچھ لاہور میں ہو رہا ہے یہ پنجاب گورنمنٹ کا زیادہ بجٹ جو وہ لاہور کی ڈیویلیمنٹ ہو رہا ہے یہ وہ ایریاز ہیں جہاں پہ گورنمنٹ کی طرف سے پالیسی چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے ایکشن چاہیے ویسے تو چلے وہ اچھی بات سڑکیں بھی بنائیں پل بھی بنائیں ہمیں کوئی اطراز نہیں لیکن لوگوں کی صحت اور لوگوں کی تعلیم جو ہے وہ سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی جس ایک گھر کے اندر بھی گھر کے بچوں اور ان کی صحت اور ایڈوکیشن سب سے آہم ہمیں اسی طرح حکمرانوں کے لیے اس قوم کے بچوں کیلئے صحت اور جو ایڈوکیشن ہے اس پہ زیادہ سے زیادہ توجہ دینی چاہیے آج بہت بڑی سٹوری ہے کہ لہور کے اندر جی جی کہ اس میں اصل میں بریاضی طور پہ کیونکہ لوہر اور لوہر میڈل کلاس آتی تو اس کے اوپر اس لیے کوئی توجہ نہیں سڑکوں پہ آدمی مر جاتا کوئی بات نہیں مر گیا تو ہمیں کیا ہوا مطلب ہے یہ جو ایٹی چیف منسٹر صاحب ہمیں ضرور ہمیں میٹرو بسز دیں ہمیں چاہیے وہ بھی ہمیں اچھی سڑکیں بھی چاہیے وہ اچھی بات ہے لیکن بچوں جس صاحب نے یہ سٹوری بتا رہے ہیں کہ لاہورت میں سب سے زیادہ جی ایک کروڑ سے زیادہ آبادی کا شہر ہے اور وہاں پہ لوگ اس طرح دیا ہے کہ آپ کو سپریم کورڈ میں آ کے کھڑا کر دیں گے تو یہ بہت آپ نے اچھی بات کی کہ بہت زیادہ بہت اہمیت کی حامل لیکن مسئلہ یہ ہے ان کو پتا یہ ہے کہ ان کے جو 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 چینج ہو جائیں گی ہو سکتا ہے ان کو اس طرح پیپلز پارٹی کو بھی یہی دار خوف تھا کہ سندھ کے اندر معاملات چینج ہو جائے اب ان کو بھی یہی ہے کہ جس کی استعمال کے حوالے سے چین نے ایک ایسا قدم اٹھایا تھا کسی زمانے میں جہاں سارے منشعات استعمال کرنے والوں لوگوں کا خاتمہ کر دیا تھا کیا پاکستان میں بھی ایسی ضرورت پڑے گی اس سے پہلے کوئی پرکوشنری سٹیپ اٹھا لیا جائے گا یہ حکومت نے جواب دینے ہمارے آج کشن سے اتنا ہمیں فیدبیک ضرور دیجئے گا باقی سب کے نام سے فیس بک پوٹر دونوں پر موجود ہے بہت خیال رکھ پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے اللہ حافظ